اسلام علیکم ڈیٹس ٹوڈیڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ہم سب بہت خیرے سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی اپنا ٹاپک نے نیوٹنز لاز آف موشن تو نیوٹنز کے لاز اپنے پہلے بھی پڑھے ہیں لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں کہ نیوٹنز کے جو لاز ہیں وہ کون کون سی ہیں کتنے ہیں اور اس نے کب پیش کیا جانا ہے تو یہ نیوٹنز log اور اپریکل لاز ڈیڈکٹ چوڈ کنیا ہے وہ اپ موشی اس کے لازوں کو فیدتا ہے آپ بھی جو راہے پیش کیا پیش جاتے ہیں اور پھر انجھنے پھیجانوں نے اپرے 1945 کرو جانچی تلاغ جو ٹاپک ہے اور they were clearly stated for the first time by Sir Isaac Newton who published them in 1687 in his famous book called Principia تو یہ جو laws ہیں سب سے پہلے Newton نے پیش کی ان کا نام Sir Isaac Newton تھا اور انہوں نے یہ پیش کی 1687 میں اور ان کی بک کا نام جس میں یہ laws موجود ہیں وہ ہے Principia Newton's laws are adequate for speeds that are low compared with the speed of light Newton's laws جو ہیں وہ اس speed کے لئے valid ہیں اس speed ranges کے لئے جو کہ speed of light کے نسبت بہت لوگ ہوتی ہیں جیسے کہ اپنے دیلی لائف میں جو speeds exist کرتے ہیں اس کے لئے یہ valid ہیں تو یہ جو Newton's laws سب سے پہلے اس کے بارے میں جو بات کی تھی وہ بو علی سینہ صاحب نے کی تھی ان کا duration ہے 980 سے 1037 تو nobody begins to move اور comes to rest of itself یہ بات انہوں نے پہلے کی لیکن جب Newton's نے اس پہ ڈیٹیل میں ایکسپریمنٹ وغیرہ کیے تو انہوں نے اپنے ایکسپریمنٹ میں بتایا اپنے فرسط لاؤ کو ٹھیک ہے اور سی کی یہ جو statement یہاں پہ لکھوئی ہے تو اور جو فاسٹ بہت فاسٹ مومنگ اپجیکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ اٹومک پارٹیکلز ہوتے ہیں نیوٹن کا فرسط لاؤ نیوٹن کے تھرڈ تھری لاؤ ہے ٹھیک ہے فرسط لاؤ جو ہے اس کو ریڈ اپٹ کرتے ہیں پھر سیکنڈ اور تھرڈ بھی پڑھ لیتے ہیں نیکس جی اپنی ریسٹ پہ ریسٹ پہ رہے گی اور اگر موو کر رہی ہے کونسٹن سمیٹ کے ساتھ جب تک کوئی ایکسٹرنل باڈی اس کی حالت کو چینج نہیں کرے جب تک ہم سٹوپنگ فورس نہیں لگائیں گے باڈی جو ہے وہ اپنی موشن کو روکے رکھے گی اور اگر ہم جب تک باڈی کو ہلائیں گے نہیں تو اپنی ریسٹ کی حالت ہے اس کو برقرار رکھے گی تو اس لئے اس law کو law of inertia بھی کہتے ہیں inertia کی کی definition ہے the property of an object tending to maintain the state of rest or state of motion is referred to as the object inertia inertia کی definition ہے اپنے جب اس کو کرنے اندلائن کر لی جگہ اس کو تو کہتے the more inertia the stronger is this tendency to in the presence of force اگر body inertia زیادہ ہے تو اس میں tendency زیادہ ہوگی اپنی حالت کو برقرار رکھے اگر وہ rest پہ ہے تو rest پہ ہی رہے گی اور اگر move کر رہی ہے تو وہ stop نہیں ہوگی اگر اس inertia زیادہ ہے تو زیادہ force لگانے پڑے گی تاکہ اس کو رکھا جا سکے اور یہاں پہ آپ کو بتا دیا کہ inertia جو ہے ایکش میں کیا ہوتا ہے کہ کسی body mass of an object is a quantitative measure of its inertia جتنا کسی body کا mass زیادہ ہوگا that means اس کا inertia زیادہ ہے mass کم ہے تو inertia کم ہے اور وہ frame جس کے حساب سے ہم نیوٹن کا لاؤ جو ہے اس کو کہتے ہیں inertial frame of reference ایسا frame of reference stationed on earth is approximately an inertial frame of reference ایسا frame of reference جو کے rest کی حالت میں ہو یا 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 نیوشن کی حالت میں ہو accelerated نہ frame جو ہم نے زمین کے ساتھ attach کی ہو ہے جیس کہ ہم milk batteries بنائی ہوتی ہیں اور وہاں پہ اپنے experiment کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم inertial frames کہتے ہیں نیوٹن کا second law ہے اگر کسی body پہ کوئی force لگ رہی ہے تو وہ force اس body میں acceleration produce کر دے گی لیکن شرط کیا ہے کہ acceleration produce ہو رہے ہے وہ force کے ساتھ directly vary کر جتنی زیادہ force اتنا زیادہ اس کا acceleration ہو گا جب کہ acceleration جو produce ہو رہے ہے وہ mass of body inversely vary کرتے ہے یعنی کہ body heavy ہے اس میں کام acceleration پیدا ہوگا اور body lighter ہے تو acceleration ہے وہ A یا A directly proportional to F اور second equation میں رکھنا ہے A inversely proportional to M یعنی A proportional to 1 over M پھر آپ نے دون equations کو combine کر لینا ہے A proportional to F over M آجائے ہے اور وہاں سے ہمارے پاس constant لگانا equal sign لگانا ہے constant کی value 1 ہوتی ہے اس case میں تو بہت سیمپل سا یہ law ہے action and reaction are equal and opposite for example دو forces کسی body پہ لگ رہی ہیں action اور reaction ہو رہا ہے تو وہ دونوں اپس میں magnitude میں برابر ہوں گے لیکن direction میں opposite ہوں گے for example جب بھی interaction occur ہوتا ہے between two objects each object exert the same force on ہوئی ہے تو book کا weight ہوتا ہے وہ ایسی force ہے جو downward direction میں act کری ہوگی ٹھیک ہے اور table ہے وہ book پہ force لگائے گا تا کہ book جو ہے وہ اپنی position پہ اگر solid چیز ہے تو اپنا reaction دے رہا اس کو normal reaction بولتے ہیں جس کی واجی سے book surface پہ بڑھے رہتی ہے اگر وہ normal force نہ ہو تو book جو اوپر top پہ نہیں ٹک پائے گی وہ نیچے گر سکتی ہے جیسے کہ آپ پہ رکھنے book تو water پہ بک نہیں رکھی جاتی وہ ڈوب جاتی ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ normal force ہوتی ہے normal reaction کی force جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اس کمپیر ٹو دا سولید اپجیکٹ اس ہی وجہ سے جو book ہے اس کو table پہ رکھ سکتے ہیں جب کہ کسی lighter surface پہ جیسے کی surface tension نہیں ہوتی جیسے water کی surface tension نہیں ہوتی وہ بک جا وہ surface پہ نہیں رہ پاتی بلکہ وہ نیچے گی جاتے جب تک normal reaction جہا وہ comparable نہیں مل جاتا each force in action reaction pair آگے وہ بات بتا رہے ہیں کہ action اور reaction pair میں دو forces جو ہوتی ہیں وہ دونوں میں سے ہر ایک جو وہ different object پہ لگتی ہے اگر book table پہ رکھی ہے تو book table پہ force لگائے گی reaction کی force ہے اور table book پہ force لگائے گا وہ reaction کی force ہوگی action ایک body پہ لگ رہے ہیں reaction جو دوسری body پہ لگ رہے ہیں دونوں forces کسی ایک body پہ نہیں لگیں گی reaction and reaction force never act on the same body اور یہاں پہ آپ کو بتایا ہوا point to ponder car accelerates along a road which force actually moves the car ایک body جو ہے گاڑی جو move accelerate کر رہی ہے تو کون سی force ایسی ہے جو اس گاڑے کو move کرواتی ہے تو وہ engine جو اپنا ورگ ڈان جو کراتا ہے وہاں سے ہمیں force ملتی ہے جو کے body کو accelerate کرتی ہے تو آج کا topic ہمارا یہی پہ ختم ہوتا ہے امید کرتے آپ کو بہت اچھ سمجھ جا گیا ہوگا thank you so much اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ